گھر میں چہل پہل تھی بچے خسیتے چہک رہتے گھر کی ساج سجا اور مہمانوں کے سواگت ستکار کا پربند کرنے میں گھر کے بڑے بجرگ بیست تھے کنٹو سسی کا مند اداس تھا اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا دراصل آج اس کی سگائی تھی گھر کی مہلائیں بار بار اسے ساج سرنگار کے لیے کہہ رہی تھیں لیکن بھے چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اسے کچھ سوج نہیں رہا تھا کہ کیا کرے دو مہینے پہلے جب اس کی سادھی تیہ ہوئی تھی تو بھے خوب روئی تھی بھے کسی اور کو چاہتی تھی لیکن اس کے ماتا پتا نے اس سے پوچھے بغیر ایک بیبسائی سے اس کی سادھی پکی کر دی تھی بھے ابھی سہر میں ہوشٹل میں رہ کر بی ایٹ کر رہی تھی بھے اپنے ساتھ پڑھنے والے راکیس کو بھے دل دے بیٹھی تھی لیکن اس نے یہ بات اپنے ماتا پتا کو نہیں بتائی تھی کیونکہ بھے خود یا راکیس ابھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو پائے تھے پڑھائی پوری ہونے میں بھی دو سال واقعی تھے اس لیے بھے چاہتی تھی کہ سادھی دو سال کے لیے کسی طرح سے رکباد لے اس نے سوچا کہ جب پرستیتیاں ٹھیک ہو جائیں گی تو من کی بات اپنے ماتا پتا کو بتا کر راکیس کے لیے انہیں راجی کر لے گی اس لیے پچھلی چھٹی میں بھے گھر آئی تو اپنی سادھی کی بات پکی ہونے کی سوچنا پا کر خوب روئی تھی سادھی کے لیے منع کر دیا تھا لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی پتا جی تو ایک دم بھڑک گئے اور چلاتے ہوئے بولے تھے سادھی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گا راکیس کو اس نے فون پر یہ باتیں بتائیں تھی بھے گھبرا گیا تھا اس نے کہا تھا سسی تم سادھی کے لیے منع کر دو نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے پتا جی ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن میں کیسے رہوں گا اکیلا ہو جاؤں گا تمہارے بینا میں بھی تمہارے بینا جی نہیں پاؤں گی راکیس سسی کا گلہ بھر آیا تھا ایک کام کرو تم پہلے ہوسٹل آ جاؤ کوئی اپائے نکالتے ہیں راکیس نے کہا تھا میں ریل بے اسٹیسن پر تمہارا انتجار کروں گا دو نمبر گیٹ پر ملنا بہی سے دونوں ہوسٹل چلیں گے اداس سور میں سسی بولی ٹھیک ہے میں دو نمبر گیٹ پر تمہارا انتجار کروں گی تیہ اوجنا کے انصار سسی ریل سے اتر کر دو نمبر گیٹ پر کھڑی ہو گئی تبھی ایک کار آ کر سسی کے پاس رکی اس میں سے راکیس باہر نکلا اور سسی کے گلے لگ کر بولا میں تمہارے بینا جی نہیں رہت سکتا سسی روانسی ہو گئی راکیس نے کہا آؤ گاڑی میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں راکیس کتنا سچا ہے سسی نے سوچا تبھی ہوسٹل جانے کے لیے گاڑی لے آیا نہیں تو آؤٹے سے بیس روپے میں پہنچتی دو کلومیٹر دور ہے ہوسٹل گاڑی میں بیٹھتے ہی راکیس نے سسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا سسی میں تم سے پیار کرتا ہوں تم نہیں ملی تو اپنی جان دے دوں گا کار سڑک پر دوڑنے لگی سسی بولی نہیں راکیس ایسا نہیں کرنا میں تمہاری ہوں اور تمہاری ہی رہوں گی اس کے لیے میں نے ایک اپائے سوچا ہے راکیس نے کہا کیا سسی بولی ہم لوگ سادھی کر لیتے ہیں اور اپنی نئی جندگی شروع کرتے ہیں سسی آسچر چکیت ہو کر بولی یہ کیا کہہ رہے ہو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہیں مجھ پر بسواس نہیں ہے تب ہی اس نے ڈرائیور سے کار روکنے کو کہا کار ایک پل پر پہنچ گئی تھی نیچے ندی بہہ رہی تھی لیے ہاں نہیں کہو گی تو میں اسی پل سے ندی میں کود کر جان دے دوں گا یہ کہہ کر راکیس پل کی طرف بڑھنے لگا یہ کیا کر رہے ہو راکیس سسی گھبرا گئی تو میں جی کر کیا کروں گا چلو میں تمہاری بات مانتی ہوں لیکن جان نہ دو یہ کہہ کر اس نے راکیس کو کھینچ کر باپس کار میں بٹھا لیا اور خود بھی بگل میں بیٹھ کر بولی لیکن یہ سب ہوگا کیسے سسی کے ہاتھوں کو اپنے سینے سے لگا کر پیار ہو تو سب ہو جائے گا ہم دونوں آج ہی سادھی کریں گے سسی چکت رہ گئی اس نیڑنے پر بہ کامپ رہی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کی کیا کرے نہ کہے تو پیار ٹوٹ جاتا اور راکیس چان دے تیتا ہاں کہے تو ماتا پتا رشتے دار اور سماج کے گسے کا سکار بننا پڑے گا کیا سوچ رہی ہو راکیس نے پوچھا سسی بولی یہ سب اچانک اور اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا سمیں تو دو اس کا مطلب تمہیں مجھ سے پیار نہیں ہے ٹھیک ہے مت کرو سادھی میں بھی جندہ نہیں رہوں گا ارے یہ کیا کہہ رہے ہو میں تیار ہوں لیکن سادھی کوئی کھیل نہیں ہے کیسے سادھی ہوگی ہم کہاں رہیں گے کر کے لوگ ناراج ہوں گے تو کیا کریں گے ہماری پڑھائی کا کیا ہوگا سسی نے کہا تم اس کی چنتہ مت کرو میں سب سمال لوں گا ایک بار سادھی ہو جانے دو کچھ دنوں بعد سب مان جائیں گے بیسے اب ہم بالک ہیں اپنے جیون کا فیصلہ سویم لے سکتے ہیں راکیس نے سمجھایا لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے میں ہوں نا درنے کی کیا بات ہے چلو پھر ٹھیک ہے میں تیار ہوں ٹرتے ڈرتے سسی نے سادھی کے لیے بھی ہامی بھر دی بھے کسی بھی قیمت پر اپنا پیار کھونا نہیں چاہتی تھی راکیس خوص ہو کر بولا تم کتنی اچھی ہو تھوڑی دیر بعد کار ایک ہوتل کے گیٹ پر رکی راکیس بولا ڈرو نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا ہم لوگ آج ہی سادھی کر لیں گے لیکن کسی کو بتانا نہیں سادھی کے بعد کچھ دن ہم لوگ ہوسٹل میں ہی رہیں گے پندرہ دنوں بعد میں تمہیں اپنے گھر لے چلوں گا میری ماں اپنی بہو کو دیکھنا چاہتی ہیں بے بہت خوص ہوں گی تو کیا تم نے اپنے ممی پاپا کو سب کچھ بتا دیا نہیں صرف ممی کو کیونکہ ممی کو گھٹیا ہے زیادہ چلفیں نہیں پاتی اسی لئے بے جلدی بہو کو گھر لانا چاہتی ہیں کنٹو پاپا نہیں چاہتے کہ میری سادھی ہو بے چاہتے ہیں کہ میں پہلے پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں لیکن بے بھی مان جائیں گے پھر ہم دونوں کی ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی راکیس بولا تچ تم بہت اچھے ہو تو میری پیاری مہبوبہ تم ہوتل میں آرام کرو اور ہاں اس بیگ میں تمہاری جرورت کی ساری چیزیں ہیں تم رات آٹھ بجے تک تیار ہو جانا پھر ہم دونوں پاس کے مندر میں چلیں گے وہاں سادھی کر لیں گے پھر ہم ہوتل میں آ جائیں گے آج ہماری جندگی کا سب سے خوزی کا دن ہوگا کچھ پربند کرنے راکیس باہر چلا گیا سسی ادھےڑ بھن میں تھی اس کے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا اپنے ماتا پتا کو دھوکہ دینے کی بات پہنچ کر اسے برا لگ رہا تھا لیکن راکیس جد پر عڑا تھا اور وہ راکیس کو کھونا نہیں چاہتی تھی کب رات کے آٹھ بجے پتا ہی نہیں چلا تب ہی راکیس آ کر بولا ارے ابھی تک تیار نہیں ہوئی سمجھ کم ہے تیار ہو جاؤ میں بھی تیار ہو رہا ہوں لیکن راکیس یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا ہے سسی نے کہا ایسا ہے تو چلو تمہیں ہوسٹل پہنچا دیتا ہوں کن تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے بھول جانا میں اس دنیا سے دور چلا جاؤں گا جہاں پیار نہیں وہاں جی کر کیا کرنا راکیس اداس ہو کر بولا تم بہت جدی ہو راکیس ڈرتی ہوں کہیں کچھ برا نہ ہو جائے لیکن میں کسی قیمت پر اپنا پیار پانا چاہتا ہوں نہیں تو بس راکیس اور کچھ مت کہو ایک گھنٹے میں تیار ہو کر دونوں پاس کے ایک مندر میں پہنچ گئے وہاں راکیس کے کچھ دوست پہلے سے موجود تھے راکیس مندر کے پجاری سے بولا پنڈن جی ہماری سادھی جلدی کرا دیجئے جلدی ہی سادھی کی پرکریہ پوری ہو گئی سسی اور راکیس ایک دوسرے کے ہو گئے سسی کو اپنی باہوں میں لے کر راکیس بولا چلو اب ہم ہوتل چلتے ہیں آج کی رات وہیں بتانی ہے دونوں ہوتل میں آ گئے لیکن یہ دوسرا ہوتل تھا سسی کو گھوراہت ہو رہی تھی راکیس بولا چنتہ نہ کرو اب سب ٹھیک ہو جائے گا آج کی رات ہم دونوں کی خاص رات ہے نا سسی مند ہی مند ڈر رہی تھی کن تو راکیس کو روک نہ سکی پھر اسے بھی اچھا لگنے لگا تھا دونوں ایک دوسرے میں سما گئے کب دو گھنٹے بیٹھ گئے پتہ ہی نہیں چلا تھک گئی نا چلو پانی پیلو اور سو جاؤ پانی کا گلاس سسی کی طرف بڑھاتے ہوئے راکیس بولا سسی نے پانی پی لیا جلدی ہی اسے نیند آنے لگی بھے سو گئی صبح جب سسی کی نیند کھلی تو بھے حقہ بکہ رہ گئی اس کے سریر پر ایک بھی بستر نہیں تھا اس کے موں سے چیخ نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ کمرے میں راکیس کے علاوہ تین اور لڑکے تھے سب مسکرا رہے تھے تب ہی راکیس بولا چپ رہو جانے من یہاں تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے زیادہ ادھر ادھر کی تو تیری آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموس کر دیں گے یہ تم نے اچھا نہیں کیا راکیس اپنے سریر کو ڈھکنے کا پریاس کرتی ہوئی سسی رونے لگی تم نے مجھے برباد کر دیا میں سب کو بتا دوں گی پولیس میں سکایت کروں گی نہیں تم ایسا نہیں کروگی انیتہ ہم تمہیں جندہ نہیں چھوڑیں گے بیسے ایسا کروگی تو تم خود ہی بدنام ہوگی کہہ کر راکیس ہسنے لگا اس کے دوست بھی ہسنے لگے سسی کا بدن ٹوٹ رہا تھا اس کے سریر پر جگہ جگہ نوچنے خسوٹنے کے نسان تھے بیس سمجھ گئی کہ رات میں پانی میں نسیلہ پدارت ملا کر پلایا گیا تھا راکیس نے اس کے بےہوز ہو جانے پر سب نے اس کے ساتھ سسی کا رو رو کر برا حال ہو گیا راکیس بولا اب چپ ہو جا جو ہو گیا اسے بھول جا اسی میں تیری بھلائی ہے اور جلدی سے تیار ہو جا تجھے ہوسٹل پہنچا دیتا ہوں اور ہاں کسی سے کچھ کہنا نہیں برنا انجام اچھا نہیں ہوگا سسی کو اپنے با اپنے پریبار کے خاطر چپ رہنا پڑا تھا ارے کھڑکی کے باہر کیا دیکھ رہی ہو جلدی تیار ہو جا مہمان آنے والے ہوں گے تب ہی ماں نے اسے جھگجورا تو بھے پچھلی یادوں سے برطمان میں لوٹی بھے پیار نہیں اپنے آنسو پہنچتے ہوئے سسی باتروم میں گھس گئی اسے اپنی ناسمجھی پر گصہ آ رہا تھا اپنی جندگی کا فیصلہ اس نے دوسرے کو کرنے کا حق دے دیا تھا جو اس کی بھلائی کے لیے جمعیدار نہیں تھا اسی لیے ایسا ہوا لیکن اب کبھی بھے ایسی بھول نہیں کرے گی موہ پر پانی کے چھینٹے مار کر بھے راجیس کے دیئے گھاؤ کو درد کو ہلکہ کرنے کی کوسس کرنے لگی مہمان آ رہے ہیں اب اسے نئی جندگی شروع کرنی ہے ہاں نئی جندگی بھے جلدی جلدی سجنے سمجھنے لگی تو دوستو کیسے لگی یہ کہانی لائک کریں کمنٹ میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب پرنا نہ بھولیں دھنے باد